موسکارہ دکھنے زیرہ سان نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں آشید شعبے بات ایم ایل ای کا ریپورٹ کارڈ میں آج ایک نئے ودھائک جی کی کریں گے پردیش میں گیلو سرکار کے درسل ایک سال پورے ہونے والے ہیں اور اس موقع پر ہم یہ جاننے نکلیں کہ پردیش کے ودھائکوں نے ان گیارہ مہینوں میں قریب قریب شتر کے لیے کیا کچھ کام کیے جو وعدے کیے تھے کیا وہ پورے ہوئے یا پھر جنتہ ان وعدوں سے اتفاق نہیں رکھتی جنتہ کی امیدوں پر ودھائک جی کھرے اتر پا رہے ہیں یا پھر نہیں ان کی وقاس کو لے کر کیا کچھ پلاننگ ہے اس پر کریں گے چرچہ اور دکھائیں گے آج آپ کو جیسل میر ودھان سبا سیٹ کا کیا کچھ حال ہے جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ یہاں پر آخر لوگوں کی سمسیائیں کیا ہیں کن سمسیائوں کا ابھی تک مدان ہوا اور ودھائک کے پاس آنے والے دنوں میں وقاس کو لے کر جو پیمانہ ہے اس کی پلاننگ کیا ہے لیکن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جیسل میر ودھان سبا کشیتر کے بارے میں کیا آخر اس کا راجنیت کی تحاس کیا کچھ کہتا ہے ایمیلے کی ریپورٹ کارڈ میں آج بات کریں گے جیسل میر ودھان سبا سیٹ کی راجستان کی سرہدی زلے کے طور پر جیسل میر پسچ میں علاقے کی سیما کا نگیبان تو ہے ہی ساتھ دیش بھر میں پریٹن نگری کے طور پر مشہور ہے راجستان میر پریٹکوں کے لیے پہلی پسند بنا یہ شہر ان دنوں اینرڈی ہب کے روپ میں بھی اپنی نئی پہچان گڑ رہا ہے پراشین سنسکرتی اور احتحاسک وراثت کی دھنی یہ نگری کئی مائنوں میں ادھود ہے تتکالین مہاراول راو جیسل نے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے اس شہر کی ستھاپنا کی سونار گلے کے لیے احتحاسک اور پراشین محل یہاں کے پراشین جین مندر پتھروں پر اپنی مہین نکاشی کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں تمام ریاستوں کے بلے کے بعد بھارت پاک سیما سے لگتا جیسل میر زلا کسی زمانے میں ویاپار کا پرمک مارگ ہوا کرتا تھا لیکن انیس سو سیتالیس میں دیش کے بھاجن کے بعد جیسل میر زلا سرحد کی دیوار کھیچنے کے بعد لمبے سمیہ تک پچھڑے پن اور اکال کا دنج جھیلتا رہا اسی کے دشک میں سہلانیوں کے آگمن کے بعد یہ زلا دنیا کے نقشے پر پھر اوبرا آج جیسل میر شہر وکاس کی دوڑ میں دیش کے بڑے شہروں کے ساتھ قدم تال کر رہا ہے راجیتک درشتی سے جیسل میر زلا دو ویدھان سبا شیطر میں بٹا ہوا ہے جس میں جیسل میر اور پوکرن ویدھان سبا سیٹ شامل ہیں جیسل میر سیٹ سے کانگریس کے روپا رام دھندے ورطمان ویدھائق ہیں اور راجنیتی میں آنے سے پہلے وہ جلدائے بھاگ میں بطور چیف انجینر سیوہ دے چکے ہیں دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں روپا رام دھندے نے بی جے پی کے دیگج سانگ سنگھ بھاٹی کو قریب تیس ہزار ووٹوں سے ہرا دیا ایک فوشل پرشاستک کے طور پر راجنیتی کے ذریعے جنتا کی سیوہ میں تت پر ویدھائق روپا نام دھندے آم لوگوں کی سمسیا کے سمادھان کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں ابھی تک تو ایک سال میں میں خود کولونی کے سمیشے آؤں لے کر ان کے پاس پہنچا ہوں انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور ابھی تک تو ان کے پرتی ہماری کوئی شکایت نہیں ہے یہی نئی منتری جی سالی محمد جی اور ویدھائق جی روپا رام جی دونوں اچھے سجن آدمی ہیں اور یہ عام جنتا کی بات سنت ویدان سبا چوناؤ کے دوران ورطمان ویدھائق نے جیسل میر کی جنتا سے تمام بادے کیے تھے کیا ورطمان سرکار کے سمیں گیارہ مہینے کے کارکال میں ویدھائق جی جنتا کی امیدوں پر خراہ اتر پائے یہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے منیش رامدیب زی میڈیا جیسل میر تو آپ نے جیسل میر ویدان سباک شیدر کے راجنیتک اور جاتی سمجھ کرنوں کو دیکھا سمجھا بھی اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ پچھلے ویدان سبا چوناؤ میں یہاں سے ویدھائق روپا رام دھندے نے لوگوں سے کیا کچھ وعدہ کیے ان وعدوں کو پورا کرنے کے لئے ویدھائق جی کی جو پلاننگ ہے اس پر وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے جیسل میر کے وکاس کے لئے روپا رام دھندے کے پاس کیا کچھ پلان ہے لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جیسل میر میں وکاس کو لے کر ویدھائق جی کے جو دعوے ہے اس پر جنتہ کیا کچھ کہتی ہے ویدھائق روپا رام دھندے نے جیسل میر کے وکاس کے لئے شیطر کی جنتہ سے تمام وعدے کیے تھے ویدھائق کا دعویٰ ہے کہ گیارہ مہینے کے کارکال میں انہوں نے جیسل میر میں وکاس کی تمام کوششیں کی اور ان کا یہ پریاس لگاتار چاری ہے ویدھائق کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گیارہ مہینے کے چھوٹے سے کارکال میں جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا جیسل میر کو میڈیکل کالیج کی سوگات ملی گرام پنچائتوں میں جی ایس ایس کی سوگات دی ویدھائق کے پریاس سے جیسل میر ایک بار پھر سے اینرجی حب کے طور پر اُبھرنے لگا ہے یہاں میڈیکل کالیج جیسل میر جلی کے لیے لانا بہت آفشک تھا لیکن پہلے سرکاروں نے دھیان نہیں دیا تو یہاں انڈو پاک بورٹر لگتا ہے بھگوانے گرے بھی لڑائی ہو جاوے تو یہاں اچھ کوالٹی کی سواشتی کے لیے کوئی لڑائی میں چکھمی بھی ہوتے ہیں تو وہ سویدھائیں میڈیکل کالیج میں ہو شکتی ہے سینکسن ہو گئی ہے ودایق روپا رام نے گرامین علاقوں میں سواشت کیندروں پر اے اے ایم کے پدو پر بھرتی کی سٹاف کی کمی کو دور کیا میڈیکل کالیج کھولے جانے کے بعد بھوششے میں لوگ کو بہتر سواشت سیوائے ملیں گی اس کے علاوہ سکشہ کے شیطر میں کافی صدھار ہوا ہے نئے سکول بھونوں کا نرمان ہوا ساتھی کئی سکولوں کو کرمونت کیا گیا ودایق صاحب کا اچھا کاریکار رہا ہے پہلی تو اپلتی ان کی میڈیکل کالیج کے لیے ان کو میں بہت دنیواد دیتا ہوں انہوں نے جشمید جلے کے لیے بڑی شوگات لائے ہیں میڈیکل کالیج کے لیے اور گرامین کا بکاست دیکھا جائے تو ہر گرام پنچائت پر انہوں نے جی ایس ایس تہتیس کیوش کے بہت شوکت کرائے ہیں وہ کسانہ کے لیے بہت لابدائی کام ہے جیسل میر ویدھائک روپا رام دھندے کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گرامین علاقوں میں نئے نلکوب خودمانے سے لے کر پائپ لائنوں کے ذریعے پانی کی سپلائی کو پورا کرنے کا کام کیا ہے اسے کافی حد تک پیجل سمسیاؤں سے چھٹکارہ ملا ہے پردیش کی نئی اورجہ نیتی کی وجہ سے سور اورجہ کے شیطر میں وزتار کے بعد لوگوں کو روزگار کے نئے سادھن ملیں گے جیسل میں ویدھائک روپا رام دھندے کا کاریکار بہت اچھا رہا میں ان کو دنیواد دوں گا ویدھائک روپا رام دھندے بھلے ہی ویقاس کے تمام دعوے کریں لیکن کچھ لوگ ویقاس کے دعوے کو سرے سے خارج کر رہے ہیں کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ جیسل میر میں ویقاس کا کوئی کام نہیں ہوا ہے ویدھائک میٹنگ میں نہیں آتے ہیں جس سے کارکر تاناراز ہیں اس لئے ایک سال میں کسی بھی پرکار کی جمینی اس طرح پر کوئی کام نہیں ہوا اوپرہ اوپری جو کام ہوا ہے یہ سرے لینے کی اوڑ میں ہے کس میں کام کیا 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 ہے وہ جنتہ سب جانتی ہے جمینی اس طرح پر کسی بھی پرکار کا کوئی کام نہیں ہوا ہے اور ان کے خود یہ کارکر تاناراز ہیں ویدھائک شاہب ایسے تو میری طرح ہی ہو رہے ہیں برابر میٹنگ میں بھی نہیں آ رہے تھے ایک میٹنگ میں آئے نگر پالکہ کی ویدھائک کے بکاس کے تمام دعووں کے بیچ جسل میر میں تمام سمسیائیں ہیں لوگ کا کہنا ہے کہ جسل میر میں پیجل کی سمسیائیں ابھی بھی بقرال ہے گرامین اور شہر علاقوں میں اُتھ سکشہ کے لیے بہتر سنسطان نہیں ہیں سکشکوں کی کمی اور سویدھاؤں کے ابھاو کے چلتے آج بھی گرامین چھاتر چھاترائیں بہتر سکشہ کو ترس ہی رہے ہیں پرٹن کے لیے ناسور بن رہے لپکا گروہ آج بھی پولس کے لیے کسی چنوٹی سے کم نہیں ہیں روزگار کا بہتر ساتھر نہیں ہونے کی ٹیس آج بھی لوگوں میں ہیں سر لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ انہوں نے میڈیکل کولیج کھولا پہلے تو یہاں کی جو سانگی داس بالکشن کوٹھا رہی ہے اس بی کے کولیج ہے یہ اتنے سالوں سے چل رہی ہے ابھی تک یہاں پہ ماشٹر ڈگری نہیں ہے ایم ایسی نہیں ہے ایم کوم نہیں ہے پہلے اس کا وکاس کرے اس کے بعد میڈیکل کولیج کا جو چیز اپنے پاس ہیں اس کو تو اپن سنبھال نہیں پا رہے ہیں اور آگے کے سپنے دیکھ رہے ہیں انہوں نے جو دو الیکشنوں میں پیسے کرچے نا وہ وصول رہے ہیں اور انہوں نے سیدھا بھی کہا ہے کہ اگر جے ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری دکانے بند ہو جائے گی کاکیر ہو گن ایتو بھی رکیڑ ہوئے سب دے بھئی سیدھی بات ہے اور رہی بات میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ میرے ناک میں نتھ نہ ڈال دے جے سلمیر میں بیدھایا کہ گیارہ بہینے کے کارکال کو لے کر زیادہ ترجنتہ سنتوش نظر آ رہی ہے لیکن پیجل روزگار جیسی سمسیاؤں کا سامنا ابھی بھی لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے منیش رامدیب زی میڈیا جے سلمیر تو ودایق روپہ رام دھندے کا کہنا ہے کہ وہ جے سلمیر کے وقاس کے لیے ہمیشہ تطپر رہتے ہیں روپہ رام دھندے نے یہ بھی کہا کہ ان کا پریاس یہ ہے کہ جے سلمیر کی تصویر وہ بدلیں اور کافی حد تک اس میں وہ خامیاب بھی گئے ہیں زی میڈیا سموداتا نے ودایق روپہ رام دھندے سے کشیطر کے وقاس وہاں کی پلاننگ اور اس کے علاوہ تمام الگ الگ وشہوں پر بات چیت کی چلی سنتے ہیں ملے کا ریپورٹ کارڈ میں آج ہمیں سرہدی جلے جیسل میر میں اور ہمارے ساتھ میں ہیں جیسل میر کے ودایق روپہ رام دھندے جو کی چیف انجینئر پد سے ریٹائر ہونے کے بعد رازنیتی میں اترے ہیں اور سرہدی جلے کے وقاس کی کمان انہوں نے سمبھالی ہے اپنے ایک سال کے کارکال میں جیسل میر کے لیے کتنا کچھ انہوں نے کیا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر ان سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے ایک سال میں ودایقی کارکال میں کتنا کام ہوا ہے اور اگلے چار سال کا کیا ویزن ہے سب سے پہلے تو بہت بہت سواگت ہے روپہ رام جی آپ کا ایک سال کس طرح سے انیلائز کرتے ہیں آپ اپنا اس میں آپ دیکھئے کہ جیسل میر جو ویدان سبہ کھیت رہے ہیں اس کا ایریا ہے جو قریب 28000 سکوائر ورک کلومیٹر ہے جو اجرائیل سے ڈیڑا ہے اور راجستان کے سات جللوں کی 31 ویدان سبہ کے برابر ہے تو دیش آجادی کے بعد میں یہاں ویکاش کا کام تو خوب ہوا لیکن جس ڈنگ سے ایریا ہے اور پشودن ہیں منوشی سے 6 گناہ ہیں اس حساب سے یہاں کی دیکھتے الگ ڈھنگ سے ہیں پوپولیشن بہت بکھری بھی ہے تو بینیفٹس ان کو کئی گناہ ادھیک دیانا چاہیے تب جا کے لوگوں کو بینیفٹ ملے گا اس ڈاریکشن سے کام تھوڑا کم ہوا تھا میڈیکل کولیج کی جو ہے وہ سوگات آپ کے ٹینئر میں آئی ہے تو یہ نشتیت روپ سے ایک مائلسٹ آن ہوگا سکسہ کو لے کر کیا کچھ ویزن ہے آپ کے مند میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو جو ایریا کا بتایا تو سکسہ کے اندر بھی یہاں باجپا کے راج میں کئی اسکولیں جو 20-20 کلومیٹر دور تھی نزدی کوئی اسکول ہی نہیں تھی اور وہ پتہ نہیں کس دیماغ سے اس کو مرض کر دی گئی تو بچے کو 20-25 کلومیٹر چل تھوڑے سکتے ہیں اس کی واپس ہماری گورنمنٹ آفتے انسٹریکشن دیئے شکسہ نے واپس ہر ویکشن کر کے قریب جو انہوں نے اسکولیں بند کی اس میں 87 اسکولیں ایسی ہے جنس کی دوری دو کلومیٹر سے لے کے ایک امیروں کی بستی ہے 45 کلومیٹر میں کوئی اسکول نہیں ہے اور اس کو مرض کر دیا تو کیسے کیا ہے کوئی جنہیت کا دھیان ہی نہیں رکھا گیا تو وہ اسکولیں سب واپس کھول رہی ہے اس کی سب پرکریہ ہوگی ہے تو وہ لوگوں کو بینیفیٹس ہوگا اچھ سکسہ کو لے کر جو ہے وہ ایک جی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں چونکہ میڈیکل کولیج جیسل میٹر کے لیے اس کے علاوہ اچھ سکسہ کو لے کر کیا ویزن ہے کیا پلان ہے کتنا کچھ ہوا ہے ابھی تک میڈیکل کولیج کا آپ نے دیکھا ہوگا یہاں میڈیکل کولیج جیسل میٹر جلی کے لیے لانا بہت عاشق تھا لیکن پہلے سرکارہ نے دھیان نہیں دیا تو یہاں انڈو پاک بورٹر لگتا ہے بھگوانے گرے بھی لڑائی ہو جاوے تو یہاں اچھ کوالٹی کی سواشتیے کے لیے کوئی لڑائی میں چکھ میں بھی ہوتے ہیں تو وہ سویدھائیں میڈیکل کولیج میں ہو شکتی ہیں سینکسن ہو گئی ہے وارمائٹ سے فنڈس بھی ریلیز ہو گیا ہے تو یہ کافی ملے سواشتیے شکسہ میں تو کسی بڑی اچھ سکسہ کا نہیں ہے جو اپنے یہاں شروع ہو جائے گا اب رہی اور شکسہ کی تو یہ جو مہلا اور دوسری جو جنرل کولیج ہے اس کے اندر ابھی سبزیکٹ پوری نہیں ہے اپنے نیا ورپ کھولیں یہ ہمارے پلان میں ہیں میڈیکل کا ماملہ جو ہے وہ کیسے ڈاولپ ہوگا ابھی سہری کھیتر میں ہمارے ڈیڑھ سو بیڑھ کا جوار ہسپیٹل ہے اس کو جیسے میڈیکل کولیج کی گوشنا بھی تو اسی پرکریہ میں اس کو تین سو بیڑھ کا کیا جائے گا تو اوٹومیٹک اسے شتاب وغیرہ سب آدھیک آنا سرو ہوگا یہ سب پرکریہ میں ہے گرامین کھیتر میں جو این ایم ہے اس کے چار سو پت سینکسن ہے پچھلے پانچ برشے لگ بک دو سو 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 پت کھالی تھے 50 پسند پت کھالی تھے اب ہم نے کو سو سو سٹاب لگایا ہے باقی چونکہ نئی برتی میں پرکریہ میں ٹائم لگتا ہے تو ساڑے بارہ آزار این ایم کی برتی گورنمنٹ لیول پہ پت جو پچھلے بجٹ میں سینکسن کر لی تھے پرکریہ دین ہے آنے والے دو تین مہینوں کے اندر جیسے نمیرے ویدان سبا کے لیے بھی لگ بگ سواس و ڈیڑھ سو این ایم اور کچھ ڈاکٹرز جس کی بھرتی کی جاری ہے ایکسٹرہ مل جائیں گے اس سے پورے جلے کے اندر ہر گرام بچیاد ایڈکوارٹر پہ کم سے کم نوری پہ اچیت سواستی کا لاب ملے پہلے میڈیشنز جو فری میں سی ایم کے مد میں دی جاتی تھی اس میں اور ایڈ کی ہے جو لوگوں کی نیڈ تھی سمیہ سمیہ پہلے بھی کانگریس راج میں ہوئی تھی اس میں بڑوتری کی ہے اس کے علاوہ کئی آشادی روگ تھے جو پہلے سوچی میں سمبلیت نہیں تھے ان کو بھی جوڑا ہے تو اس کے طرح میں ہمارے مکھی منتری جی بھی بہت سینسٹیو ہے لوگوں کی بہت دھیان رکھتے ہیں تو پریاش کیا ہے کہ لوگوں کو جیسے دھگلی باوے ترد اس پر ایکسن دیا ہے دھاوے پریٹن کے اکشیتر میں جس طرح کی سمجھیں آ رہی ہیں ان تمام سمجھیں کو لے کر ایک سال میں کیا جو ہے وہ ایسے کام ہوئے ہیں جن کو ہم انگیت کر سکتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں پریٹن کے اکشیتر میں جو ہے وہ یہ بہترین کام ہوئے ہیں اور اگلے چار سال کی ویزن میں ان کاموں کو جو ہے اس ساتھ میں ڈالا گیا ہے پریٹن کی ہیتر میں جس طرح میں کچھ ایک انفرائیسٹرکچر ایسے ہیں جو جیسے یہاں کا کلہ ہے ورڈ مونیمنٹ سے پٹوان کی حویلی ہے سم کے سینڈیو سے اس پرکار کئی عمارتیں ایسی ہیں جن کو سنسار کا کوئی بھی ویکتی بھارت میں آتا ہے تو جس طرح دیکھے پر اپنی یادرہ ادوری شمجھتا ہے ان کا سب کا ہم نے پلان بڑھایا ہے گورنمنٹ کے انشٹرکشن ہے مانینی مکی منتری جی اس معاملے میں بہت ہی آگے بڑھ کے ان کا جیسے نمیر سے بہت لگاو ہے کیونکہ یہاں ٹوریسٹ کا اشکاوب بہت ہے انڈسٹری کا جو ہے وہ یہاں پر ڈولپمنٹ ہوتا ہے تو نشطی طرح سے یہاں کے یواؤں کو جو ہے وہ روزگار کے بہت اچھے آؤثر جو ہے وہ مل سکیں گے یواؤں کے روزگار کے شتر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں جو ہے وہ کتنا کچھ کر پائیں آپ پچیائت کا پنرگٹھن کر کے جو یہ ادھیگتم پوائنٹ پر پنچائتیں بنایئے اسے بھی ایک ورک زینیٹ ہوگا بے روزگاری ختم ہوگی اور فنڈس یا نرے گاہے بیڈی پی ہے اور بھی الگ سنکیہ کے لیے الگ سے فنڈس آتا ہے اس پر کاس مائنس این مینرل ہے اس کا رویلٹی کا بھی فنڈ آتا ہے تو یہاں پہ روزگار کے افسر دنوں دن اور بڑھیں گے اس اور راج سرکار تطپر ہیں اور میرے دارے بھی پرستاف دیئے گئے ہیں آنے والے چار سالوں میں اس طرح بے روزگاری یا منیمم رہی ختم کا تو نہیں کہہ سکتا منیمم بے روزگاری رہی اس درکشن میں کام کر رہے ہیں تو یہ تھے جیسل میر کے ودایق روپا رام دنڈے جن کا کہنا ہے کی پچھلے ایک سال میں سے بےہترین کام ہونا ہے چکچھا کے کشتر میں کام ہونا ہے پیزل کے کشتر میں کام ہونا ہے روزگار کے کشتر میں بھی کام ہçon جیسل میر کے پریٹن کو نئے پنک لگانے کے کشتر میں بھی کام ہ могли ہے لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک سال is not enough کہ آگے چار سال اور ہیں جیسل میر کی تصویر ہر بندو سے اچھ ہوگی اور جیسل میر کے لوگوں کو وکاس کی رفتار میں قدم سے قدم تال کروائی جائے گی منیس رام دیو زی میڈیا جیسل میر